اسلام علیکم اور ہائے گائز آج میں ٹیٹوریل لائن کے ساتھ آئی ہوں جو کہ ہے فوڈ سیفٹی ان کیٹرنگ تو فوڈ سیفٹی ان کیٹرنگ میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کھانے کو کیسے صحیح رکھ سکتے ہیں اور کیا ایسا طریقہ ہے جس کو اپنا کے جو ہے وہ کھانا ہمارا صحیح رہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ریسٹورنٹ کے مطلب لائن کے لوگوں کے لئے بھی اور جو کیٹرنگ بزنس کر رہے ہیں ان کے لئے بھی بہت زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور بینیفیشل ہے تو میں نے پہلے بھی فردر پیچھے مطلب کے جو ہے وہ فوڈ سے ہی ریلیٹڈ اور بھی ٹیٹوریلز بنائے ہوئے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فوڈ سے ریلیٹڈ سارا کچھ سمجھ آ سکیں تو آگے چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے کو کیسے جو ہے وہ صحیح رکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے فور ریزنز فور دہ امپورٹنس آف ہائیجین ان ہاسپٹیلیٹی آپریشن کہ مطلب اس کے اندر چار جو ہے ہم چیزیں دیکھیں گے جو کہ ضروری ہیں ایک ہائیجین کو مانٹین رکھنے کے لئے مطلب کہ ایک صفائی کو رکھنے کے لئے ٹھیک ہے تو چار چیزیں آپ کو ایسی پتا چلیں گی آج جس کو اپنا کے ہم صفائی مطلب کہ صفائی کو اگر ہم اپنائیں گے تو وہ چیزیں ہمیں مطلب کہ وہ دے گی مطلب کہ اگر ہم صفائی رکھیں گے تو ہمارے جو کیٹرنگ کا بزنس ہے یا ریسٹورنٹ ہے اس کے اندر بہت فائدہ مند ہمیں وہ چیزیں ثابت ہوں گی تو وہ چار چیزیں دیکھتے ہیں آگے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو اس بزنس میں یا ریسٹورنٹ میں ہمیں کام آئیں گی پرونٹ دا آوٹ بریک سپریٹ آف فوڈ ڈزیزز ٹھیک ہے کہ مطلب کہ ہم نے جو ہے وہ کھانے کی بیماریوں سے بچنا ہے تو جو اگر ہم صفائی رکھیں گے تو یہ جو ہے ہمیں کھانے کی بیماریوں سے دور رکھے گا ٹھیک ہے اور ہمیں بچائے گا اور کھانے کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں کہ اگر کانا خراب ہو رہا ہے تو اس سے بچائے گا ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ کھانے کے اندر بیکٹیریز آ رہے ہیں تو اس سے بھی بچائے گا اب کیوں کیونکہ اگر ہم ہاتھ دھو کے گلوفز پین کے کھانے کو بنائیں گے ٹھیک ہے یا سرف کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر بیکٹیریز نہیں جائیں گے ٹھیک ہے دوسری چیز کہ اگر ہم کھانے کو رکھ رہے ہیں مطلب کہ کھانا ہمارے جیسے ویجیٹیولز ہیں سبزی ہو گئی ٹھیک ہے یا کوئی فروٹ ہو گیا تو اس کو اگر ہم نے کچن میں رکھا ہوئے تو جو کیمیکلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم نے دور رکھنا ہے کیمیکلز کو دور اور کھانے کو دور ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے کھانے کے اندر مطلب کہ وہ خراب نہیں ہوگا اور وہ جب ہم گیسٹ کو تک پنچائیں گے تو ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پنچائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہائیجین ہے جو صفائی ہے یہ ہمارے لئے یہ فائدہ پہلا ہمیں دے گی ٹھیک ہے دوسرا دیکھ لیتے ہیں ہیلپس منٹین اکلین فیزیکل اپیرنس آف دا اسٹیبلشمنٹ کہ مطلب جو بھی ہم جگہ ہیں ہماری ٹھیک ہے جہاں پہ کھانا بن رہا ہے یا جہاں پہ گیسٹ کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کو جو ہے وہ صاف رکھے گی اور اس کو جب گیسٹ دیکھیں گے تو ان کو وہ جگہ اچھی لگے گی کیونکہ وہ صاف ستری ہوگی ٹھیک ہے تو جو ہے اس لیے ہمیں صفائی کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے تو تیسری پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں it is a legal requirement مطلب کہ یہ قانونی ضرورت بھی ہے ٹھیک ہے یہ قانونی ضرورت بھی ہے مطلب کہ جو ہے یہ سب کی ضرورت ہوتی ہے یہ قانون بھی یہ بنا ہوا ہے کہ ایک کھانے کی جگہ پر جو ہے صفائی ہونی چاہیے تو اس لیے جو ہے ہائیجین کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ اگر ہم ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے مطلب ہائیجین کہتے ہیں صفائی کو تو اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے گیس جو ہیں ہمارے بیمار ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ قانونی جو ہے یہ ضرورت بھی بنا دی گئی ہے صحیح ہے تو آف چوتھے اور آخری پہ چلتے ہیں پرڈیوسز مور سٹریم لائنڈ پروسیسز اینڈ لیس ویسٹ ٹھیک ہو گیا مطلب یہ جو ہے یہ ہمیں ہموار جو ہے وہ طریقہ دیتی ہے اور جو ہے ہمارے کھانے کو مطلب کہ بچاتی ہے ضائع ہونے سے ٹھیک ہے مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک تو کھانا جو ہے ہمارا وہ بہت اچھا بنتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں آتی دوسری چیز کہ وہ مطلب کہ ضائع نہیں ہوتا ضائع اس طریقے سے کہ اگر کھانے کے ہم مطلب کہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے اندرے بکٹیریاز آ جائیں گے ٹھیک ہے جب اس کے اندرے بکٹیریاز آ جائیں گے وہ ہو جائے گا خراب جب وہ خراب ہو جائے گا تو ہمیں وہ پھینکنا پڑے گا تو کیا ہوا وہ ضائع ہو گیا تو یہ اس چیز سے بھی بچاتا ہے ٹھیک ہے صفائی ہمیں اس چیز سے بھی بچاتی ہے کہ ہم جو ہے آرام سے کھانے کو بنا سکتے ہیں صفائی ستھرائی سے اور دوسری چیز کے وہ ضائع نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چار چیزیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تب ہی ہو سکتی ہیں جب ہم ہائیجین کو اپنائیں تو ہائیجین کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے تو جو ہے آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیجین فوڈ ہائیجین ہے کیا بسکلی فوڈ ہائیجین کہتے کس کو ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ فوڈ ہائیجین جو ہے صفائی کو کہتے ہیں میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ ہائیجین صفائی کو کہتے ہیں تو کھانے کی صفائی جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے اس کو کرنے سے جو ہے وہ میں نے پوائنٹ بھی بتایا آپ کو تو اب پوری اس کو صحیح در دیکھتے ہیں کہ فوڈ ہائیجین کہتے کس کو ہیں یہ ہے کیا اصل میں فوڈ ہائیجین فوڈ ہائیجین ریفرس تو کیئر اور اٹینشن دیکھ یو موس ٹیک وین ہینڈلنگ فوڈ پرڈکس وہی جو پیچھے آپ کو میں نے کہا کہ کھانے کی جو صفائی ہے ٹھیک ہے وہ ایک جو ہے وہ کیئر اور اٹینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ایک وہ ضروری ہے ٹھیک ہے اور جو کھانا ہے اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اس کی اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی ہم کھانے کو مطلب کہ کھانے کھانے کو بنا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے کہ کہ ہم جو ہے وہ گندے ہاتھوں سے تو نہیں اس کو بنا رہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر پھر پکٹیریاز چلے جاتے ہیں اور ہم نے اس کو جو ہے ہمیشہ نظر میں رکھنا ہے کہ کہیں اس کے اوپر کوئی برگ وغیرہ مطلب کہ مکھی وغیرہ تو نہیں بیٹری جو اس کو خراب کر رہی ہے اور ہم نے جو ہے گھر میں تو خیار نہیں یہ ہوتا کہ ہم میٹر سے چیک کریں اس کا کیا ہے ٹھیک ہے میں نے پیچھے جو ہے وہ ایک ٹیٹوریل میں آپ کو ٹیٹوریل بتائیں ہیں تو جنہوں نے میرا ٹیٹوریل نہیں دیکھا وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ان کو پتا چل جائے گا کہ ٹیٹوریل چیک کرتے وقت ہم نے کس کھانے کو جو ہے وہ کس طریقے سے چیک کرنا ہے ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ اس کا ٹیٹوریل کتنا ہے اور کونسی ٹیٹوریل پر یہ صحیح رہتا ہے تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے جو ہے وہ یہی اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف مطلب کہ خیال مانگتا کھانا خیال مانگتا ہے اور اس کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم کھانے کو چھیڑیں یا کھانے کو بنائیں ٹھیک ہے تو جو ہے یہاں پہ ٹیٹوریل ختم ہوتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ فود سیفٹی ان کیٹرنگ سمجھ آئی ہوگی اور یہ صرف کیٹرنگ میں نہیں بلکہ یہ ریسٹورنٹ لائن میں بھی ضروری ہے تو اب چلتے ہیں مطلب کہ اگلے ٹیٹوریل میں ملتے ہیں اللہ حافظ